گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں سدہ ایش دورہ دکھاتا نہیں وقت گزرتا جا رہا ہے اور آپ لوگ ابھی بھی ادھر کے ادھر بیٹھے ہیں دوزار تئیس بھی گزر گیا اسی طرح دوزار شو بھی گزر جائے گا اگر آپ نے اس کو پروپر پلان نہ کیا بجٹ آپ کے پاس کم ہے آپ جتی پشتی غریب ہیں لیکن ایک آپ ایسے کنٹری میں جا رہے ہیں جو دنیا کا سب سے ریچسٹ کنٹری ہے سمالسٹ اور ریچسٹ کنٹری اور ہے بھی وہ یورمی یورمی میں بلکل سینٹر میں جہاں پہ اس کے اردگیر جو بڑے ملک ہیں جو بڑے پاورفول ملک ہیں وہ وہاں پہ ہیں اس میں جرمنی ہے اس میں فرانس ہے اس میں بلجیوم ہے اس میں سویڈزر لینڈ ہے تو ایسا کون سا ملک ہے ہم بات کر رہے ہیں لیکسنبرد کی لیکسنبرد ہے بہت چھوٹا سا کنٹری ہے یورمی جو دنیا کا سب سے ریچسٹ کنٹری ہے ریچسٹ اس حوالے سے ہے ان کی اکانومی ان کی آئی ٹی سٹرکچر ان کی فیسلیٹیز ان کا جو ایکس ریونیو دنیا میں سب سے زیادہ اپنے ایک چھوٹا سا ملک ہے تقریباً چھے لاکھ کی ٹوٹل آباد دی ہے اس کی یہاں پہ اگر آپ سٹیڈی کی لیے جانا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بیسٹ اپرچونٹی ہے اس کا پروسس جو ہے وہ اتنا سٹریٹ فاروڈ نہیں ہے لیکن پروسس کو اگر تھوڑا ساتھ سمجھ لیں جو آپ اگر اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تو آپ کو یقیناً جو ہے وہ لیکن برگ میں آپ کی سٹیڈی کا خواب جو ہے وہ پورا ہو سکتا ہے جہاں پہ اگر میں آپ کو بتاؤں ٹویشن فیز جو ہے وہ پورے سال کی دو سو سے لے کے جسٹ چار سو یورو یا دو سو یورو پر یر ہے یہ وہ فیز ہے جو پاکستانی یونیورسٹیز اس سے زیادہ بلکہ اس سے ڈبل فیز جو ہے وہ چارج کر رہی ہیں اور آپ کے سامنے آپ کی ایڈیوکیشن کی کوالٹی ہے لیکن برگ میں پبلک ٹرانسپورٹ فری ہے وہیں پہ بھی جائیں بشک وہ سٹوڈنٹ ہے یا دوسرا ہے لیکن برگ میں جابز دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو وہ پے کرتے ہیں آئی ٹی کی جابز میں پے کرتے ہیں دنیا میں جو آپ کیو ایس رنکنگ میں فرسٹ ٹو ہنڈرڈ میں آتی ہے تو اس موقع کو آپ نے اویل کرنا ہے سٹیپ با سٹیپ بتا رہا ہوں اس ویڈیو میں ہر چیز بتا رہا ہوں تو آپ نے کہیں پہ نہیں جانا ویڈیو کو چھوڑ کے آپ کو ہر چیز کی جو ہے وہ پروپ پر سمجھ لگ جائے گی تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی ہاں اسلام علیکم بڑے جوش و جذبے کے ساتھ آپ کا دوہزار چوبیس جاری ہے سردی بھی بہت زیادہ پڑ رہی ہے فرضائی میں موفلی کھانے کے علاوہ آپ کے پاس ایک بہت اچھی آپشن ہے کہ آپ اپنے فیوچر کے بارے میں بھی سوچیں آپ اس کے بارے میں ایسے کنٹریز کو سیلیکٹ کریں جہاں پہ آپ کے اببا جی کا کم سے کم خرچہ ہو تو یہ ویڈیو کیونکہ لگزمبرگ کے بارے میں ہے تو اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں لگزمبرگ میں جو ہے وہ چھوٹا سا کو بتایا کنٹری ہے ہارڈلی سکس لگ کی ٹوٹل اس کی پاپولیشن ہے ٹھیک ہے ایک ہی بڑا سیٹی ہے اس کے علاوہ چھوٹے سے تھوڑے سے ٹاؤنز ہیں تو اس میں لیونکس یونیورسٹی ہے اس کے علاوہ یونیورسٹی آف لگزمبرگ ہے اور ایک آدھا اس کے علاوہ پرائیٹ انسٹیچوٹ ہے جو ایڈیوکیشن پروائیڈ کرتا ہے اب یہاں پہ جو یونیورسٹی آف لگزمبرگ ہے یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ کمپیوٹر سے ریٹی ٹیکنالوجی سے ریٹیڈ جو ہے وہ بیچلرز اور ماسٹرز کے پروگرام مر جائیں گے جو انگلیش میں آف لگزمبرگ میں جو ہے وہ ان کی اپنی ایک زبان بھی ہے اس کے علاوہ فرنچ بھی بولی جاتی ہے جرمن بولی جاتی ہے انگلیش بھی بولی جاتی ہے تو ہر لگزمبرگ کا جو باشندہ ہے وہ چار زبانوں میں جو ہے وہ اس کو آتی ہیں کنٹری کی بات کریں تو بہت زبردست کنٹری ہے کنٹری کیا ایک چھوٹا سا مدھبک تیسٹنگیشن ہے جو شنجن زون میں بہت رچ ہے اپنے ایکانومی کے حوالے سے ایڈوکیشن کی فسیلٹیز ورڈ کلاس ہیں ہیلتھ کی فسیلٹیز ورڈ کلاس ہیں ان کی جو انفرسٹرکچر ہیں ان کی ٹرینز ہیں ان کی بسز ہیں ہر چیز جو ہے وہ آپ کو اپر کلاس اور ایک ہائی سٹینڈرٹی ملے گی یہاں پہ آپ کی ٹرانسپورٹ بالکل فری ہے پاکستان میں بیلجیم کی امبیسیز کو ڈیل کرتی ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے بیلجیم میں ایڈمیشن کی رپارمنٹس کیا ہیں اگر ہم ڈاکومنٹس کے حوالے سے بات کریں تو پہلے آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ پاکستان میں ریلمنٹ اتھارٹی سے اٹیسٹڈ ہونے چاہیے جس میں آپ کی ماسٹرز کی بھی آپ جانا چاہ رہے ہیں تو بیچلر کی آپ کی ڈیڈی اچھی سی سے اٹیسٹ ہو پھر اس کے علاوہ منسٹری اور فورن افیر سے اٹیسٹ ہو اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں بیچلر کے لیے تو آپ کی ایڈ بی سی سی سے اور موفا سے اٹیسٹ ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ آپ کی ڈگریز کی ایک ریکگنیشن ہے جو آپ نے لیکسنبرگ سے کروانی ہے اس کا ایک میتھرڈ ایک پون کی فورن منسٹری ہے جو ایڈیوکیشن کی وہاں پہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کو جو ہے وہ بھائی پوست بھی سکتے ہیں بھائی ایمیل کر سکتے ہیں تو وہ آپ کی ڈگریز کو ایکلنٹ جو ہے وہ ریکنائز کریں گے چونکہ آپ کی ڈگریز سے ہے تو فرس ٹیپ اپنے ڈاکومنٹس کی پرپریشن ہے اس ریکگنیشن کو جو ہے وہ تین سے چار ہفتے لگتے ہیں اس کو آپ پرپیر کریں آپ کی انگلیش کی ریکوائرمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پہ آئیلز بھی ایکسپٹیبل ہے تو آپ کا انگلیش ایکزیم جو آئیلز میں آپ کے اگر ماسٹرز کے لیے جانا جا رہے ہیں تو سکس پانٹ فائی نوڈ لیس تن سکس اور اگر بیچلر کے لیے جانا جا رہے ہیں تو اوبرال سکس اور نوڈ لیس تن فائی پوائنٹ فائی یہ ایکسپٹیبل ہے وہاں پہ آپ کی جو سب سے امپورٹن چیز ہے وہ آپ کی ڈاکومنٹس کی ریکنیشن ہے اگر ایک دفعہ وہ کمپلیٹ ہو جاتی آپ کو وہ ریکنیشن سیٹیفکیٹ مل جاتا ہے تو پھر آپ کے اگمیشن جو ہے وہ آرموسٹ وہاں پہ توٹلی پاسیبل ہے آپ کے ڈاکومنٹس سے اس کے بعد آپ اپلائی کریں گے ٹویشن فیز بہت کم ہے ٹو ہنڈرڈ اور فور ہنڈرڈ یوروز جو کمپیٹن بچے ہوں گے جن کی پرسنٹیج میں کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم سکسٹی پرسنٹ سے کم نہ ہو اگر وہ بیچلر کے لیے بھی جانا چاہ رہے ہیں یا وہ ماسٹر کے لیے جانا چاہ رہے ہیں اور ان کے پاس ڈگریز ان کی جو ہے وہ ویریفائیڈ اور ٹیسٹیڈ ہو تو پھر آپ آلنائن اپلائی کریں گے آپ کا ایڈمیشن ہوگا ایڈمیشن ہونے کے بعد جب آپ کا آفر لیٹر آئے گا تو پھر آپ کی بینک سٹریٹمنٹ آپ کی رکوائیڈ ہے جو فینانچل میز آپ کو تقریباً 8000 یورو جو ہے وہ آپ نے شو کرنی ہے آپ کی 2-3 منت اوڈ آپ کے ایک آنڈ میں ہونا چاہیے لیکزمبر کی جو بیلجیم کی امیسی ہے پاکستان دوہ لیکزمبر کو ٹریٹ کرتی ہے وہاں پہ ہی آپ کا سٹوڈنٹ ویزا اپلائی ہوگا وہ ہی آپ کے ڈاکومنٹس کو کلیکٹ کریں گے سٹوڈنٹ ویزا آپ کو گرانٹ ہوگا پھر آپ جو ہے وہ اس کے ایڈمیشن جو ہے وہ یکم فیبریٹی سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور پھر فرسٹ کم فرسٹ کی ویسے اس کے ایڈمیشن جو ہے وہ یہاں پہ ملتے ہیں یہ کنٹری آپ کے لیے ایک ڈریم کنٹری بن سکتا ہے یہاں سے یونیورسٹی آف لیکزمبرگ کی ڈگری جو ہے وہ دنیا میں آپ کو ایک ریکنیشن دلائے گی آپ کو ایک آپ کے خواب کو پورا کرے گی یہاں سے ڈگری کرنے کے بعد آپ کے پاس جرمنی میں آپ کے پاس لیکزمبرگ میں جوب کے بہت اچھے مواقع ہیں فائیو یئرز آپ کنٹینو اپنے ڈگری کے بعد وہاں پہ جوب کریں گے ٹیکس پے کریں گے تو آپ کو وہاں کی ریزیڈنس مل جائے گی جس کے بعد آپ کا خاندان میں اور پورے پاکستان میں ایک بہت زیادہ نام روشن ہو جائے گا ہمارا بندہ جو ہے وہ یورپین ریزیڈنس ہولڈر ہے پھیکے اس کے بعد آپ کے پاس پاسپورٹ آ جائے گا اور یہاں کوئی آپ کو جائے وہ ایک حسرت کی نداز سے دیکھے گا کہ یہ یورپ سے آ رہے ہیں یورپ میں بے شک وہ وہاں پہ مانشنوم کی صفائی کرتا ہو بے شک وہاں پہ وہاں پہ جو ہے وہ نیچے چپڑی لگا رہا ہے لیکن جب پاکستان میں آتا ہے تو اس کے تھاٹ ایسے ہوتے ہیں جیسے ہی اور ہمیں پرائم نیسٹر یہی بندہ لگا ہوا ہے اگر آپ بھی ایسے تھاٹ بارٹ کے ساتھ اپنی نیکس رندگی گزانا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ سے کچھ قدم دور ہے جس میں آپ نے پر ارینجمنٹ کے ساتھ پر وی کے ساتھ جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے آپ کا موٹیویشن لیٹر رکوائیڈ ہے آپ کا ریکمینڈیشن لیٹرز رکوائیڈ ہے تو پھر وہ آپ کو بھی ویلکم کریں گے تو پھر آپ کو نہ تو شاہد نہ تو کوئی آپ کو سوری یوٹیوب پہ کیسے کہ گوئے غریبو تو اپنا فیچر سیکیور کریں اپنی محنت کریں اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے پاکستان سے زندہ بھاگیں تینکیو سو مچ